مولانا فضل الرمان کے دھرنے کے حوالے سے پریس کانفرنس مسلم لگنون کے ترجمانوں کے بیانات نے بھارتی میڈیا میں دھوم مچا دی ہے مولانا کے دھرنے کے پیچھے کون ہیں دھرنے سے کشمیر کو اس کو نقصان پہنچے گا اس کا فائدہ کون اٹھائے گا دھرنے اور جلسے جلوسوں میں گڑڑ پھیلانے کے بارے میں بھی انکشافات ہو رہے ہیں تو رانظیم آپ مجھے بتائے گا مولانا کہ تو یہ دعویٰ کرے کہ ستائیس اکتوبر کو دھرنہ ہو کر رہے گا اور پاکستان سے وہ کشمیر کا جھنڈہ اٹھا کر احتجاج کریں گے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے کہ وہاں پر قبضہ ہوا ہے ایسا ہی پاکستان میں بھی قبضہ ہے تو ہونے کیا جا رہا ہے کیا کشمیر کو اس کو نقصان ہوگا اگر یہ دھرنہ ہوتا ہے دیکھیں مدیہ یہی بیان جو مولانا فضل الرحمن نے دیا ہے کہ پاکستان پر بھی قبضہ ہے ہم پوری دنیا کے اندر ایک بات کو لے کر جا رہے ہیں کہ کشمیر پر بھارت نے قبضہ کیا ہے کشمیروں پر ظلم کر رہا ہے بھارت کی حکومت جو ہے وہ کشمیریوں کے اوپر جو ہے دن رات شدد کر رہی ہے اور ہم کشمیر کی آواز بننے جا رہے ہیں تو اس وقت میں جب پوری دنیا کے اندر ہم یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں تو اس وقت میں پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت ایک مذہبی سیاسی جماعت اگر یہ کہے کہ کشمیر کی طرح پاکستانی حکومت نے پاکستان کے اندر قبضہ کیا ہوا ہے تو یہ پھر سپورٹ جو ہے بھارت کو ہو رہی ہے یہ سپورٹ ان قوتوں کو ہو رہی ہے جو کشمیر کے اندر قابض ہیں جو کشمیریوں پر ظلم کر رہے ہیں دیکھیں پہلی دفعہ نہیں یہ تیسری دفعہ ہے کہ مولانا فضل احمان صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے بعد جو ان کے ساتھیوں کے بیانات تھے وہ بھارتی میڈیا میں بلکل ہیڈ لینڈ کے طور پر چلائے گئے اور بقیدہ اس پر قوزشتہ روز پروگرام ہوئے آج جنبر پروگرام ہوئے ان کہا گیا کہ پاکست پاکستان تو خود پاکستان کے اندر خود جو ہے مذہبی قوتیں سیاسی قوتیں جو ہیں وہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی اداروں کے خلاف جا رہی ہیں اس سے تو بالکل واضح طور پر ہو گیا کہ پاکستان کے اندر جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سپورٹ جو ہے کسی اور طرف سے بڑھ رہی ہے جب انٹرنیشنل میڈیا ہمارے ساتھ کھڑا کشمیر کے مظالم دکھا رہے ہیں تو اس وقت میں یہ سب کچھ کرنا اور سب چیزیں سامنے لے کر آنا تو بالکل واضح دلیل ہے کہ ب مطلب ہے کہ بھارت اس کو بیک پر سپورٹ کر رہا ہے وہ کس طریقے سے کر رہا ہے وہ ان کے کون کون سے پاکستان کے اندر جو گروپ ہیں جو گروہ ہیں جن کو وہ مالی سپورٹ کرتے ہیں وہ کس طرح ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں کس طریقے کے ساتھ وہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور اب دیا یہ بالکل ہمارے پاکستان کے احمداروں نے یہ رپورٹس بھی حاصل کر لی ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کے اس مارچ کے سلسلہ میں بہت سی خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جائیں گی بہت سے گروہ جو ہے ان پر انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے کہ وہ اس دوران میں اس تائیس اکتوبر سے پہلے پہلے جلسے جلوسوں میں کوئی ایسا ماحول پیدا کرے کہ پاکستانی اداروں اور ان لوگوں کے درمیان تصادم ہو تاکہ کشمیر جو ہے اس سے پاکستان کی توجہ ہڑ سکے اور کشمیر کے اندر مزید ظلم جو ہے وہ بھارت کر سکے اور پوری دنیا میں یہ دکھایا جا سکے کہ پاکستان کے اندر تو خود صورتح بلکل خراب ہو چکی ہے اور اس سلسلہ میں کئی ٹیلی فون کاؤز جو ہیں وہ ٹریس ہو چکی ہیں اس سلسلہ میں بہت سے اہم شواہد جو ہیں وہ اہم ترین اداروں کے پاس آ چکے ہیں اور گزشتہ روز کی پریس کانفرنس بھارت کے تیرہ بگ جو بڑے ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے دکھائی ہے اس پر پروگرام کیے ہیں اور پاکستان مسلم لکھ نون کی ایک ترجمان کے بڑے سخت جو بیانات تھے اور ایک سابق وزیر اطلاعات کے جب ٹویٹ تھا اس پر بھی بقیدہ پروگرام ہوئے ہیں اور تو اور بقیدہ جو پاکستان کی معاشیت کی بہترینی کے لیے جو آرمی چیز صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں اور پاکستان کے استحقام اور معاشیت کو ایک کرنے کے لیے جو کوشش کی ہے انہوں نے کہ ترجمان کو بہانا چاہیے اس پر بھی کر رہے ہیں تو پھر دیفنیٹلی وہ تو اس قسم کی پروپگیشن کریں گے